اللہ 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 صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین موزا سامرین کرام یہ ہماری آج کی سیریز کی انیسویں آیت کریمہ ہے اور اس نے اتفاق سورہ نسا کی بھی یہ انیسویں آیت ہے سورہ نسا کی یہ پہلا یوہ اللہ اللہ آمنو ہے اور سورہ نسا جیسے کہ مدنی سورہ ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے جس میں خواتین کے بیویوں کے اور وراثت کے یتیم بچوں کے وسیعت کرنے کے اور آپ کے بچوں کے درمیان پروپٹی کے تخصیم وغیرہ کے حوالے سے آپ کو یہ ساری چیزیں اس میں مل جائے گی اور نظر آئے گی معزز سامین کرام اللہ عزوجل اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو لا یحل لکم تمہارے لیے حلال نہیں ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے انترث النساء کرہا یعنی زبردستی سے تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّا اور نہ روکے رکھو انہیں نہ روکے رکھو لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّا شَيْئًا إِلَّا اَنْ يَأْتِينَ کہ جو کچھ کے تم نے ان کو دیا ہے اس میں کا کچھ حصہ روکے رکھو یعنی مہر جو تم نے دیا ہے دینے کا جو وعدہ کیا ہے اس میں کا کچھ حصہ کچھ روکے نہ رکھو اور انہیں اس غرص سے نہ روکے رکھو کہ جو کچھ تم نے مال انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ لے لیں مہر جو تم نے لیا ہے وہ واپس لینے کے لیے اِلَّا سِوَائِ اس کے اَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَا اگر وہ کوئی بدکاری کھلی بدکاری کے مرتقب ہو جائیں اگر وہ کھلی بدکاری کرے تو تمہیں پھر اجازت ہوگی وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرو وَإِنْ كَرِهُتُمُوْهُنَّ اگر تم ان کو نا پسند کرتے ہو فَعَسَا أَنْتَكْرَهُ شَيْئًا تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی چیز تمہیں پسند نہیں آتی ہو کوئی عادات تمہیں پسند نہیں آتی ہو فَعَسَى اللَّهُ فَعَسَا أَنْتَكْرَهُ شَيْئًا اگر تمہیں کوئی چیز ہو سکتا ہے کہ پسند نہ آئے مگر اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لئے بہت سی بھلائیاں رکھے گا معذر سامین اکرام اس آیت کریمہ کا جو روئے سخن ہے وہ ایک اہم موضوع کی طرف ہے کہ دور جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی والد کا انتخال ہو جاتا تو بیٹے اپنی ماں کو یعنی سونتیلی ماں کو میراس کی طرح انہیریٹنس کی طرح پروپرٹی کی طرح تقسیم کر لیتے اگر وہ چاہتے تو ویسے ہی انہیں رہنے دیتے ویسے ہی زندگی گزاریں وہ نہیں اگر وہ چاہتے تو کسی اور کے خود بغیر مہر دیئے کہ خود اپنے لئے استعمال کے لئے رکھ لیتے یا پھر کسی اور کے نکاح میں دے کر اس سے مہر اٹھا لیتے مہر لے لیتے یا پھر زندگی بر ویسے ہی گزارہ کرنے کے لئے چھوڑ دیتے تو اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہا ہے زبردستی کسی کے وارث بن جاؤ یعنی اس کا مال اس کا اپنا ہے مہر تم زبردستی اس سے وہ مال کھیچ رہے ہو جو کچھ کے تم نے دیا ہے اس کو واپس لے سکیں یعنی تم نے مہر دیا ہے مہر دے کر کے اب یہ کوشش کر رہے ہو کہ اب تم اس لئے روکے رکھے ہیں نہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں نہ اس کو کئی اور جانے بھی نہیں دیتے تلاغ بھی نہیں دیتے روکے ہوئے ہیں بس اس کے زبردستی روکا ہوا ہے ہاں اگر اس سے کوئی بدکاری کھلی بدکاری ہو جائے اپنے شوہر کے حوالے سے تو اس اعتبار سے اس کو اجازت دی گئی کہ اس قسم کی کوئی سزا اسے دی جا سکتی ہے وعاشروہن بالمعروف اور اسے چاہیے کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے یہ بھی فرمایا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہے تو اس کے کوئی اور دوسری چیزوں کی طرف دیکھو چہرے سے اچھے خوبصورت نہ ہوگی مگر اس کے آدات و اخلاق اچھے ہوں گے اس کا کردار اچھا ہوگا اس کی زبان میٹھی ہوگی وہ پکوانا اچھا کرتی ہوگی تو ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے وعاشی روحن بالمعروف اپنی عورتوں اور خواتین کے ساتھ حسن سلوک کریں اچھائی کے ساتھ پیش آئیں مار توڑ کرنا یہ مرد کی پہچان نہیں ہے عورتوں کو مارنا گالی گلوچ کرنا ان کے ساتھ زبردستی زیادتی کرنا یہ مرد کی پہچان تو ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اس کی سورت شکل کو ہو سکتا ہے کہ ناپسند کرتے ہو مگر اللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر بنا دی یعنی اس سے ایک اولاد ایسی ہو جائے جو تمہارے لیے نیک نامی کا باعث بن جائے تمہارے لیے عزت اور شرف کی بات بن جائے یا کسی بھی اعتبار سے تمہارے لیے عزت اور شرف کی بات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ